اسلام علیکم ناظرین حسام عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں میں سولر کے حوالے سے آپ کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آپ کے سولر کے جتنے امپیر آرہے ہوتے ہیں اس کو نکریز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے ساتھ آرہے ہیں تو آپ کے ساتھ تقریباً سوہ آٹھ ساڑھے آٹھ کے قریب امپیر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اس وقت میں سولر کے جو ہے ایم سی او کنٹرولر کے پاس موجود ہوں یہ کنٹرولر لگا ہوا ہے سامنے میرا ہے سولر کا اس وقت بیٹری 13.0 وولٹ پہ جو ہے جارج ہو رہی ہے اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر سے جو ہے سولر سے 6.9 امپیر آرہے ہیں اور اس وقت جو ہے ٹائم ہو رہا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اپنے موبائل پہ یہ اس وقت 12 بچ کے 43 منٹ کا ٹائم ہے اور ابھی ہم اوپر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سولر کے امپیر کیسے انکریز کیا جاتے ہیں سرے اوپر سکتے ہیں تو گائز اس وقت میں چھت پہ آ چکا ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو کپڑے لینے ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ میں نے دو کپڑے بنا لی ہیں اس میں سے ایک کپڑے کو آپ نے جو ہے وہ گیلا کر لینا ہے اچھے سے وہ دیکھیں ٹینکی اس وقت جو ہے دھوب میں گرم آ گرم ہوئی پڑی ہے اور یہ پانی جو ہے اوپلتا ہوا پانی ہے ہاتھ بھی نہیں لگ رہا اس کو تو اس گرم پانی میں آپ نے اس کو گیلا کر لینا ہے گرم پانی میں آپ نے اس کو گیلا کر لینا ہے اور پانی بند کر دینا ہے اب ہم نے جانے سولر کے پاس اور یہ سوکا ہوا کپڑا بھی آپ نے لے لینا ہے اب ہم چلتے ہیں اوپر اور اوپر جانے کے لیے ہماری سیڑھی جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے چڑھ کے ہم نے پیر سے اوپر جانے تو پیارے دوستو اس وقت میں ٹاپ فلور پہ آ چکا ہوں اور جہاں پہ ہمارے سولر پینل جو ہیں وہ لگے ہیں ایک یہ سولر پینل لگا ہوا ہے اور ایک یہ لگا ہوا ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ فرس فلور پہ جا رہا ہے اور اس کا جا رہا ہے گراؤن فلور پہ یہ دو ہم نے سولر پینل لگائے ہیں اور دو بیٹھی ہیں لگائیں ہیں اور آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی ڈسٹ ہے بہت مٹی میں بھرا ہوا ہے یہ اس میں کتنی ڈسٹ ہے یہ ڈسٹ ساری آپ نے پہلے ہی اس سوکے کپڑے کے ساتھ اس کو ساف کرنا ہے اس طرح جھاڑ دینا ہے اچھے سے سب سے پہلے سوکے سے جھاڑنا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس پائپ کی یا کسی چیز کی سہولت موجود ہے تو پائپ سے سب سے بہتر کام ہو جائے گا اب یہ ہمارا پینل جو ہے یہ ساف ہو چکا ہے اب آپ نے یہ گیلہ کپڑا لے لینا ہے اور اس گیلے کپڑے سے آپ نے اس کو اچھے طرح ساف کر دینا ہے دوپ بہت تیز ہے اور یہ کام آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے اور سب سے بہتر ٹائم سولر پلیٹ کو ساف کرنے کا ہے صبح کا ٹائم میں دوپہر کے ٹائم آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ سولر پلیٹ کو ساف کریں وہ بھی پانی سے تو یہ گلاس ہوتا ہے گلاس جو ہے پانی سے بریک بھی ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو دوپہر کے ٹائم میں پانی سے جو ہے وہ ساف کر رہا ہوں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے گرم پانی کا کیوں آپ سے کہا کیوں کہ دوپ بہت تیز ہے تو اگر گرم پانی ہوگا تو آپ کا شائع گلاس بریک ہونے کا خطرہ کم سے کام ہو جائے گا اور اگر تو تھنڈا پانی آپ لیں گے تو یہ ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے اس کی آوازیں آپ کے کان میں پڑھ جائیں گی یہ پلیٹ اچھے سے ساف ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو دوبارہ سے سوکا کپڑا مار لینا ہے یہ آپ کی پلیٹ بلکل وکیٹ ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو ٹائم بکا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بچ کے باون مینٹ ہو رہے ہیں اب چلتے ہیں نیچے اب ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف تو یہ ہم آ چکے ہیں ایم سیو کنٹرولر کی طرف اور اس وقت میں آپ کو ٹائم دکھا دوں بارہ بچ کے چوان مینٹ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں سات اشاریاں آٹھ امپیر آ رہے ہیں اور پہلے کتنے آ رہے تھے چھ اشاریاں نو امپیر یعنی کہ پورا ایک سوڑا ایک امپیر اس کا بڑھ چکا ہے اور اس وقت میں آپ کو رکھا رہا ہوں کہ اوپر سے سات اشاری آٹھ امپیر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے صفائی نشب ایمان بھی ہے اور اس کے بہت سے قائدے بھی ہیں تو آپ سولر پینل کو ایک دو دن کے بعد صاف کر لیا کریں صبح گرہیں اور پانی کے ساتھ کر لیں گے ورنائے گیلا کپڑا لیں اور سوکا کپڑا لیں اور سولر پینل کو ایک دو دن کے بعد ساتھ کر لیا کریں آپ کے ہم پیر انکریز رہیں گے اور آپ کے دو دو لائٹیں بڑے ملے سے چلیں گی ایک سولر پینل پر اور یہ ایس کی ڈیارہ پلیٹس کی اور یہ رات کو ملے بیک اپٹی دیتی ہے تو امید پر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دیتا ہے نیکس ویڈیو میں بابا